چیرمن پیچی آئی امران خان کا نواز شریف کو اس کے حلقے میں ہرانے کا چیلنج کہتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے ہمیں ہر طرح سے دھر آیا گیا مارشالوہ لگانا ہے تو لگانے مجھے نہ دھرائیں اسلام آباد میں عوام کی تعداد دیکھ کر کمزور دلوالے برداشت نہیں کر پائیں گے انقلاب یا تو پرامن ہوگا یا دوسری جانب چلا جائے گا صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ میرا کوئی مطالبہ نہیں غلام قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی پاکستانیوں کو روس سے تیل لینے کی اجازت نہیں لندن میں بھگوڑا نواز شریف اور آسی پلی زرداری مل کر سازش کر رہے ہیں امران خان سیاسی دہشتگرد ہے ہر محاص پر ناکامی کے بعد لانگ مارچ شروع کر دیا اس کا حادہ پارمی چیف کی تقروری تھا مسلمی قنون کی نائف صدر مریم نواز کہتی ہیں جو حالات پیدا کیے اسے سڑک پر آنا ہی چاہیے تھا لوگ کیوں لانگ مارچ میں شرکت کریں آپ کے اپنے بچے لندن میں رہ رہے ہیں پانچ روز ہو گئے لانگ مارچ کو ہر روز دو گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے قوم کے عرب و روپے خرچ کیے جا رہے ہیں امران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ان کا مارشل لو لگانے کا بیان قابل مضمت ہے قتل و غارت کی باتیں حکومت کو خوف زدہ کر کے مطالبات منوانے کے لیے کی گئیں پیسل وابڈرا کی پریس کانفرنس امران خان کی ملی بھگت ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے بھی اپنی آڈیو لیگ ہونے کی خود تائب کی یہ بندو کے سمابات پر حملہ آور ہونے کے لیے کھٹی کر رہے ہیں عوام نے پتنا فساد مارچ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا مارچ میں مقصود طبقہ شامل ہے عوام کا ذہن پاگل اور گمراہی کا شکار چند سو افراد کو عوام کا سمندر کہہ رہے ہیں امران خان کا مقصر الیکشن نہیں خون خرابہ اور ماشا اللہ ہے یہ لانگ مارچ کی تقاریر میں دھمکیاں دیتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیف نے چیئرمن پی ٹی آئے کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتی ہیں کچھ لوگوں کے مجموعے کو عوام نہیں کہا جا سکتا حکومت دھڑنے سے نمٹنا جانتی ہے امران خان کو اس ساماباد پہنچنے سے قبل واپس بھیج دیں گے پورن پنڈٹ فتنے نے آرمی چیف کو اختدار بچانے کے لیے تاہیات ایکسٹینشن کی آفر دی آرمی چیف کو مدت ملازمت میں تاہیات توفی کی پیشکش آئین سے کھلوار دی امران خان پوری قوم کو آئین شکنی پر اکسا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا مارشاللہ لگانے کا بیان قابل مضمت ہے پی پی رانوما شازیہ مری کہتی ہیں امران خان کا رویہ جمہوری نحیف پاشس ہے صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر حسین نے کہا کہ امران خان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہے وہ کبھی خونی انقلاب اور کبھی مارشاللہ کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی امران خان ہر بار ریڈ لائن پروس کر رہے ہیں ایمکی ایم چیئرمن پی ٹی آئی کے بیان کی مضمت کرتی ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے راہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا امران خان نے عوام سے کیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا اداروں کی خلاف بیانات سے ملک میں استحقام نہیں آئے گا تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات سے مسائل حل کرنے چاہیے کارکنان کی کم تعداد میں شرکت یا وجہ کچھ اور تحریک انصاف کے لاغ مارچ کا نیا شیڈیول جاری اس سامبات پہنچنے میں مزید تاخل لاغ مارچ آج گجراوالہ سے روانہ ہوگا اور کل گھکر پہنچے گا جمعیرات کو وزیر آباد اور گجراف پہنچے گا لاغ مارچ جمعے کو لالا موسا اور ہفتے کو کھاریاں پہنچے گا نئے شیڈیول کے مطابق مارچ اتوار کو جہلم پہنچے گا پی ٹی آئی نے خیبہ پختوفان سے کارکنان کو لاکر اسلام آباد کے نواہی علاقوں میں بسانہ شروع کر دیا ترنال، چکری، واہکینٹ کی عبادیوں میں کارکنان کو رہائش دی جا رہی ہے تحریکہ صاحب کے لاغ مارچ سے مطالق انٹیلیجنس اداروں کی نئی ریپورٹ سامنے آگئی کارکنان کو مسلح کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے مدد بھی جاری امن آباد اور کاموں کی موڑ پر شرکہ کی تعداد دس سے بارہ ہزار تھی عمران خان کی خطاب کے بعد یہ تعداد پانچ سے چہ ہزار رہ گئی کپتان کے خلاف حکومتی اتحاد کے تین بڑوں نے ایک بار پھر سر جوڑ لیے عاصف علی زرداری کا نواز شریف اور مولانا فضل احمان سے ٹیلیفورنک رابطہ عمران خان کے لاغ مارچ کے حوالے سے تبادلہ خیال اداروں کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کے بیانات پر اظہار تشویش اسلام آباد چڑھائی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا تینوں رانوں ماہ کا اتفاق انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے آرمی چیف کی تکرری بھی آئین کے مطابق ہوگی نواز شریف نے دو ٹو کلفاز میں بتا دیا پی ٹی آئی رانو ماہ فضل شاہدری کا کہنا ہے عمران خان کو تحریکی ادم اعتماد سے نکالنے والوں کو فیصلے درست کرنا ہوں گے عوام کے فیصلوں پر سر تسلیم فرم کرنا پڑے گا نواز شریف کہتے ہیں لاغ مارچ میں دو تین ہزار لوگ ہیں اگر لاغ مارچ میں لوگ کم ہیں تو آپ سیکیورٹی واپس کیوں نہیں لیتے شام احمد قریشی بولے مسلمی قنون کو سمجھ جانا چاہیے اب جی ٹی روڈ وہ نہیں رہی اسدوبر کہتے ہیں پاکستانی عوام کسی اور کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں آپ جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں ذہنوں کی واپسی نہیں کر سکتے میاں صاحب جو جی ٹی روڈ آپ چھوڑ کے گئے تھے یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں ہے آپ نے زندگی میں اتنی مخلوق نہیں دیکھی جتنی اس وقت یہ مخلوق نکل رہی ہے دو سب بندے نکل رہے ہوتے ہیں تو اسلامباد کے اندر آپ نے کنٹینرز کا قبرستان نہ بنایا ہوتا حکومت کی الیکشن سیاست دفن ہو گئی اس لیے خوف پھیلا رہی ہے انہیں اقتدار میں لانے والے پشتا رہے ہیں الیکشن ہر صورت کرانے ہوں گے سابق وزیر داقلہ شیخ رشید کا ٹوئٹ کہا ریڈ زون کی توسی ہنگامہ آرائی کا ماسٹر پلان ہے امران خان کی اکمت عملی نویمبر میں فیصلہ لے کر جائے گی نواز شریف کا بیانیاں دیوالیا پر انتخابات سے فراری اور جمہوریت دشمن ہے یہ ریلیف دینے نہیں ریلیف لینے آئے ہیں امریکہ نے سازش سے امران حکومت گرانے کا دعویٰ پھر مسترد کر دیا ترجمان امریکی محکم خارجہ نیٹ فرائز کا کہنا ہے سابق وزیراعظم امران خان کی ریجیم چینج کے الزامات حقائق پر مبنی نہیں پروپوگینڈے کو دو طرفہ تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیں گے جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کی تعریف نہیں دی گئی پر امن آئینی اور جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں گزہ والا میں مارچ کے روٹس پر امران خان کے خلاف بینرز لگ گئے بینرز پر گھڑی چور توشہ خانہ چور نامنظور کنارے درج انتظامیہ کی جانب سے بینرز کو اٹھائے جانے کا سلسلہ جاری پیچے آئے رہنما شہباز گل کا نام اسلام آباد کی ذلہ انتظامیہ کی سفارش پر اسٹیل میں ڈال دیا گیا ذرائع کے مطابق شہباز گل کا نام وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا آرمی چیپ جنرہ کمر جاوید باز باز سے پاکستان میں فرانسی سی سفیر نے ملاقات کی باہمی دلچسپی کی امور دفاع سیکیورٹی تابون اور علاقہ سلامتی کے مجموعی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیپ نے کہا پاکستان فرانس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر بہنی تعلقات کو بڑھانے کے لیے پر امید ہے موسم خزا میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا عیادہ بھی کیا وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے آلہ سطح کا وقت بھی وزیراعظم کے حبرہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان چین دوست اور شراکت دار کے طور پر ساتھ کھڑے ہیں چینی قیادت سے مختلف معاملات سمیت سی پیک پر بات چیف ہوگی سی پیک کا دوسرا مرحلہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا سردیوں میں سوئی گیس کی شدید قلت کے لیے ہو جائیں تیار کھانا پکانے کے لیے تین اوقات میں گیس ملے گی سوئی نوڈرن گیس کمپنی نے عوام کو خبردار کر دیا کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ سردیوں کے تین ماہ مشکل ہوگے موسم سرماز شروع ہونے سے قبل ہی لہور میں گیس کی لوڈ شیرنگ شروع خواتین کو کھانے پکانے میں مشکلات کا سامنا